میاں شہباز شریف پاکستان لانے بے دو دن لگ سکتے ہیں نماز سے جنازہ لاہور جاتی عمرہ میں ادا کی جائے گی ہوائی سفر نواز شریف کی صحت کے لیے موسو نہیں ذاتی مولش نے نواز شریف کو ہوائی سفر سے روک دیا مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے درمیان چیرپ آنے کرابتا والدہ کے انتقال پر دونوں بھائی غم سے نڈھال ادھر مریم نواز کا بھی والد سے ٹیلی فونک رابطہ مریم نواز سے بات کرتے ہوئے میاں نواز شبیف رو پڑے دوسری جانب مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے شکوا کیا کہ کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں کہ مجھے دادی کے انتقال کی اطلاع پہنچا دیتے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ میں نے میاں صاحب کو درخواست کی ہے کہ وہ واپس بلکل نہ آئے صاحبت عزیراعظم نواز شریف اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے والد دکا انتقال جیر میں حمزہ شہباز کو اپنے والد شہباز شریف کے ساتھ رہنے کی اجازت سبائی وزیر قانون راجب اشارت کی اجازت سے باپ بیٹے کو ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی ادھر پنجابوں کو متا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پرول پر رہا کرنے کا بھی فیصلہ جس سے خاکی پاکستان پہنچانے کے ایک روز قبل چودہ سے پندرہ روز کے پیرول لینے کی کوشش کی جائے گی میاں نواز شریف شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف چنویل کمر جاوید باشوہ کا اظہار تازیت وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار چوہدری شجاہد حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویت علاہی کا بیگم شمیم کے انتقال پر بھی اظہار تازیت کہتے ہیں والدہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں والدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے حسین تحفہ ہے آصف علی زرداری کا بھی اظہار افسوس سردی بڑھتے ہی مارکٹوں کے ساتھ لنڈا بازاروں میں بھی خریداروں کا رش کرونا ایس افیز نظر انداف کر کے شہری کپڑے خریدوں میں مصروف بچے نوجوان خواتین کی بڑی تعداد ہاشی کیمپ لنڈا بازار پہنچ گئی ریڈی بان کے سڑک پر کب سے ایمپریس روڈ لنڈا بانڈی میں تبدیل دکانداروں کے ساتھ خریدار بھی کرونا ایس افیز کو بھول گئے مرگی کے گوشت کی ٹپل سینسری دس روز بھی برقرار شہر میں انڈے پھر مہنگے ایک سو بہتر روپے فی درجن ہو گئے مرگی کا گوشت تین سو تیران روپے فی کیل ہو گیا پروچین اور شکل سوب کے شوقین لاہوریے سخت پریشان اتر متعدد پھلوں سبزیوں کی سرکاری قیمتوں میں اضافہ کا رجحان اشیاء کی قیمت آج بھی لاہوریوں کی قوت خرید سے باہر سبزیوں کی فروغ سرکاری لرخنا میں سے زائد پرشاری کمیشنیر چیف کاپریشن آفیسر کے نوٹیسز بھی سودون ثابت نہ ہوئے سورس رپورٹ نے زونل پلاننگ افتران کی کارکردگی کا پول کھول دیا سٹی پارٹی ٹو نے غیر قانونی تعمیرات پر سورس رپورٹ حاصل کر لی شہر کے تمام زونز میں غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف چیف آفیسر پلاننگ نے تین روز میں رپورٹ ترد کی ایڈیشن چیف سیفی جنوبی پنجاب زاہید اختر نے لاہور بھی دفتر برا لیا زاہید اختر زمان نے لاہور سے جنوبی پنجاب کے معاملات چلانے لگے زاہید اختر زمان ہفتے میں ایک دن کے لیے جنوبی پنجاب جاتے ہیں سیفی بلدیات جنوبی پنجاب قرم شہزافی لاہور سے معاملات چلانے لگے پی آئی اے میں گولڈن ہینڈشیک دینے کے لیے تیاریاں ادارے سے رضا کرانا علیت کی سکیم کے تحت ملازمین کی تعداد کام کی جائے گی پی آئی اے کے شبہ ہیمن ریسورٹ سے تمام ملازمین کی جھٹیوں کی تفصیلہ طلب کر لیں پاکستان ریلوے کے سسٹم کا اللہ ہی حافظ ریلوے سسٹم پر خراب بوگیوں کی تعداد میں اضافہ فین آپریشن شدید بتا سے لاہور سے کراچی شنیمالی فینوں کی اکثر بوگیاں ناکس فرانکر موجود نو سو چوراسی بوگیوں میں سے بھی بیشتر خراب ہیں ٹاؤنشپ میں صفائی کے ناکس انتظامات پر تاجر راہنماؤں اور اہلی علاقہ کا احتجاج مظاہرہ صفائی کے ناکس انتظامات پر الڈیوی ایم سی کے خلاف ناربازی مظاہرین نے جگہ جگہ پھیلی گند کی اور غلاست کے دھیروں سے لجات دلوانے کے لیے وزیرالہ فنجاب سے نوٹس کا مطالبہ کیا جانگیر ترین کی شگہ میلز کو آرڈٹ کے لیے سیلیکٹ کرنے کا معاملہ میلز کو آرڈٹ کے لیے سیلیکٹ کرنے کے خلاف کیس کی سماک کل ہوگی جسنس جواد حسن کل نو بجے کے بعد ترخواست پر سماک کریں گے علامہ خادم حسین اسوی کے اسالے سواب کے لیے داتا درباد میں قرآن فانی طریقے لبائے کے نام منتخب امیر حافظ ساتھ اسوی کی شرکر خادم حسین اسوی کے استاد حافظ عبدالسطہ سعیدی مفتی ملی برحمہ سنس امیر کے رکن مفتی قاسم فخری مولانا رزی حسینی صاحبزادہ عبدالمصطفی ہزاروی سمیت تحریک شرعہ کے اراکین گاہ کنام بھی بڑی تعداد میں شریک ساتھ اسوی بولے والد کے مشن کو آگے بڑھائیں گے نام اسے رسالت پر پہرہ دیتے رہیں گے غصطہ خان رسول کے خلاف جنگ جاری رہے گی سٹی فوری ٹو سے خصوصی گفتگو بولے اللہ سے دعا گو ہوں والد کے مشن پر چلنے کی توفیق دے وزیرالہ آفیس میں انصاف میڈیسن کارڈ کے اجرہ کی پروکار تقریب وزیرالہ نے ہیپٹائیٹنز ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں میں کارڈ تقسیم کیے تقریب میں سیکیٹری پرائمری اور سیکینڈری ہیلتھ سیکیٹری طلاق کی شرکت سبائی وزیر سہر ڈاکٹر گیاسمن راشد ڈاکٹر پردوس آشک آوان بھی شریک ہوئیں ہفتہ شامی رحمت اللہ علیہ وآلہمین جنرل اسپتاب میں سیرت نبی کانفرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرسک سپریٹنڈر رمزان ریبی خالد طباسم حمیرہ کرم ربینہ رشید سمید دیگر کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر الفرید زفر بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے ہفتہ شام رحمت اللہ علیہ وآلہمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے موڈل بازار ڈاؤنشپ میں واغ کا احتمام موڈل بازاروں میں اشیاء پر خصوصی ڈسکاؤنٹ پی دی گئے نامور نادخوان محبوب احمد حمدانی مرہوم کے چہرن کی مناسبت سے قرآن خانی اور محفل نادخوان شہر کے نامور نادخوان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیعہ ناف پیش کیا محبوب حمدانی نے ساری عمر عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری پنزاپار کانسل کے انتخابات 28 نمبر کو ہوں گے لاہور میں 16 سیٹوں کے لیے پچاندے امیدبار مددے مقابل ہوں گے 26,188 ووڈرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ووڈرز میں ہائی کورٹ کے 18,431 وقلہ شامل لور کورٹ کے 7,727 ووڈرز وقلہ ووڈ کاسٹ کریں گے امیدبار اپنے چیمبر کو ہی بطور انتخابی دفتر استعمال کر سکتے ہیں غیر ملکی جھوڑے کا لاہوریوں سے محبت کا الوخہ انداز پاکستان کی سیر کو آئیمیا بیوی نے لاہوریوں کی توازوں کے لیے مخت سوپ پیلانا شروع کر دیا کہا جب تک لاہور میں ہیں لاہوریوں سے اپنی بے لاؤس محبت کا اظہار جانی رکھیں گے ڈاکٹر زبیر اکرم کے صاحبزادے حماد اکرم شیخ کی دعوت والیمہ دعوت والیمہ میں سی ای او لیک سٹی گوہر اجاز ایس ایم تنبی سینئر تلسیہ کار مجیب رحمان شاملی سمیت اہم شخصیات کی شرکت نو بیاتہ جوڑے کے لیے نقواہشات کا اظہار ایسے گارڈن اور ایگری ٹوریزم کے اشتراک سے ساکھ مہا مشروع فیسٹیبل فارمین کرنے والے افراد نے مشروع سے بنی اشیاء کے سٹالز لگائے مشروع فیسٹیبل میں چیئرمن پی اچ اے یاسر گلانی کے شرکت مشروع کی کار سے متعلق شہریوں کو آگاہی دی گئی لاہور ریس کلپ نے ہفتہوار گھردون مقابلوں کرنے کا شیخ سجاب میموریل کپ کے لیے کھیلی گئی پہلی ریس سنسلی کے اس مقابلے کے بعد سمسانگ گھوڑے نے اپنے نام کر لی اور شارفی آلم پولو کپ ٹورنمن ڈائمن پینٹس ایپ ٹی پولو اور ماسٹر پینٹس کے درمیان سفت مقابلہ ڈائمن پینٹس نے آدھے گول کے ہینڈ کیپ کی بدولت فائنل اپنے نام کر لیا